میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمینے لوگوں کو بڑے بڑی بڑی مصیبتوں میں کبھی آزمایا اور فرمایا لوگوں جب زمین کے اندر عباد جب زمین کے اندر فساد ہونے لگے جب زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگے تو اس میں دو اجوادیں ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر قتل گیری عام ہو جاتے ہیں لوگ کٹل کٹل کرنے لگتے ہیں لوگ مڈر کرنے لگتے ہیں بھائی بھائی سے لڑ جاتے ہیں یہ زمین میں جب بھائی چارہ ختم ہو جائیں تو ہم تمہاری اوپر قیعت نازل کرتے ہیں ہم تمہاری اوپر عذاب نازل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ زہر الفساد فی البری والبہری بی ماں کا ثبت ایدی ناس لیوذیقوں بعد الَّذی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اے لوگوں جب زمین کے اندر فساد ہونے لگے چاہے ظاہری طور پر ہو یا چھپی ہوئی طور پر ہو خشکی میں ہو یا تری میں ہو میرے پیارے ساتھی ہو تو اللہ رب العالمین انسان کو ناغھانیاں فتح میں ڈالتا ہے انسان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے اور ایک بات فرمایا لوگوں تم بڑے ایماندار ہو بڑے تم نیک وکار ہو اور تمہارے سامنے اگر کوئی عذاب آ جائے تمہارے سامنے کوئی اگر وابا آ جائے کوئی وابائی بیمار آ جائے وابائی مر جا جائے تو تم کیا تصبر کرو کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا لیکن اللہ نے مجھے یہ بیماری کیوں دی اللہ نے مجھے اس مصیبت میں کیوں ڈالا میرے پیارے ساتھی ہو اللہ بتا رہا ہے اس میں ایک وجہ اے بھی کہ میں تمہیں آزماتا ہوں اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بھی فرمایا اے لوگو جب جمین کے اندر تمہارے اوپر کوئی عذاب آئے تو تم سمجھو کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اور ہم آزمانے کا طریقہ الگ الگ مایار الگ الگ کر کے رکھیں ہم کبھی تمہاری اولاد لے کر آزماتے ہیں ہم کبھی تم سے اولاد چھین کر ہم تمہیں آزماتے ہیں تمہارے خیطوں میں نقصان کر کے ہم آزماتے ہیں ہم کبھی تمہیں بھوک سے آزماتے ہیں یہ کیا سالی لاکر ہم تمہیں آزماتے ہیں آج بھکماری سے بھکماری سے لوگ مر رہے ہیں کتنوں کو خانہ نہیں مل رہے ہیں کتنوں کو پانی نہیں مل رہے ہیں میرے پیارے ساتھی ہو جب ایسا ماحول سامنے آ جائیں جب ایسا وقت آ جائیں تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھوک سے آزماتا ہے ارے ہم کیا ہم سے بڑے 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 تابعین آئے صاحب آئے رسول آئے اللہ نے رسولوں کو بیبوک سے آجمایا حرشتوں کو بیبوک سے آجمایا تابعین کو بیبوک سے آجمایا رسولوں صاحبیوں کو بیبوک سے آجمایا شائروں کو بیبوک سے آجمایا ہم تو ایک معاملی سے انسان ہیں ہم یا رب العالمین کیوں نہیں آجماعے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا رات دن یا رات دونوں میں سے ایک سہی ہے دن یا رات آپ نکلے کس وجہ سے نکلے جب نکلے تو دے گا بھوک کی وجہ سے نکلے رات میں سو رہے تو کروٹے لے رہے پیٹ میں دانا نہیں ہے چوہاں کود رہے آپ نے سوچا کہ باہر جاؤں کوئی آدمی مل جائے کوئی آدمی کوئی ساتھی مل جائے اور اسے کچھ کھانا طلب کرلوں مجھے کھانا دے اور میں کھا کر اپنے پیٹ کو سہراب کرلوں اپنے پیٹ کو سکون دلا دوں اتمنان دلا دوں اور میرے پیارے ساتھ اس کے بعد آرام سے سو جاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے تو دیکھا کہ فائضہ ہوا بھی ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دیکھا تو ابو بکر بھی راستے میں ملے حضرت عمر بھی راستے میں ملے آپ نے سوال کیا ماخنا چاہ من بیوتکما حادی حصہ اے ابو بکر اے عمر آپ کو اس اندھیرے میں اس وقت میں کس چیز نکالا ان دونوں نے جواب دیا قالا الجو یا رسول اللہ اے اللہ کی نبی اے اللہ کی رسول مجھے بھوکنے یا مجبور کر دیا آپ بھی کہہ رہے والذی نعف والذی نفسی لاخر جانی آئے ابو بکر اور آئے عمر مجھے بھی اسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے مجھے بھی بھوکنے یا نکلنے پر مجبور کر دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تینوں ایک ساتھ کافلہ پھر چلنے لگا ایک انسار کے گھر جانے لگا جب دیکھا کہ انسار گھر میں نہیں ہیں ان کی بی بی سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ہے پھر وہ جب ان کے خانے کا انتظام کیے تو سکھا خجور سکھا خجور کا انتظام کیے میرے پیارے ساتھیوں اور پھر بعد میں بکری جی بھاکیے جب آپ گوشت بن کر تیار ہوئے اور اس کو کھانے کے لئے پیٹ گئے تو آپ نے ان نعمتوں کو دیکھا آپ نے ان روٹی کو دیکھی اور ان گوشت کو دیکھا جو ان کے سامنے موجود تھے آپ نے ان نعمتوں کو دیکھ کر فرمایا آئے شادیوں میں پچاس پچاس براتی لانے والوں شادیوں میں جہج مانگنے والوں اور بہت سارے آئیٹم بنانے والوں اللہ کے نبی نے صرف گوشت کا ایک ٹکرا یا دو ٹکرا دیکھا تو آپ نے فرمایا آئے لوگو لَا تُسْعَلُنَّا عَاضَ النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ وہ نعمتیں ہیں یہ وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا ہم یہاں پجولیت میں بہت سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں لیکن آپ پیٹ میں کھا رہے تو پھر بھی کہہ رہے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا یہ آج کل ایسے ماحول ہو گئے ہیں آپ کو آپ کے علاقے میں جلسے اگر نہیں ہوتے ہیں کہیں اگر جلسے ہوتے ہیں تو آپ ٹرے کر لیجئے گا آپ پتا کر لیجئے گا ایسے ایسے علماء بھی جلسے میں موجود ہوتے ہیں ایسے ایسے علماء جلسے میں تشریف رکھتے ہیں جن کے سامنے اگر اچھا کھانا نہ آئے جن کے سامنے اگر گوشت کا نہ آئے اور یہ موٹا والا نہیں بکری وغیرہ کا اگر نہ آئے بکرا وغیرہ کا نہ آئے تو یہ اگر دوسرے سال ان سے ڈیٹ مانگنے جائیں گے تو یہ کہنے دیں گے یہ تو خلات اچھے طریقے اس نہیں میرے پیارے سانتھیو بہت ساری واقعات ہیں چٹکولے ہیں لیکن ٹائم میرے پاس نہیں میں اسی طرح بات کرتے ہوں نکل جا رہا ہوں میرے پیارے سانتھیو اللہ رب العالمین ان چیزوں سے ہمیں آجمائیا اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو ایک مرتبہ گزوہِ عذاب میں مسلمانوں نے انسار اور مہاجرین میں بہت زیادہ مال نفع ہوا تو انسار اور مہاجرین کی عورتوں نے نار نفع میں اضافے کا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں مہینے میں ایک ساری مل رہی تھی اب دو ساری ملنی چاہیے ہم دن میں ایک مرتبہ مچھلی دے کے چاول کھاتے تھے دو مرتبہ کھانا چاہیے جب انسار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی آبی آپ سے کوئی چیز سوال کر بیٹھے اور کہا ہے اللہ کے نبی جس طرح انسار اور مہاجرین کی عورتیں نار نفع میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں ہم بھی آپ سے نار نفع یعنی روزی روٹی میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی بڑے پریشان ہو گئے کس دن بعد یہ آیت نازل ہوئی سورہ آزاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر اٹھائیس کہ یا ایوہا نبی اگر اللہ اور اس کی رسول کا گھر چاہیتی ہو تو میرے ساتھ رہو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئیشہ کے پاس گیا اور آئیسہ سے کہا ہے آئیشہ یہ آیت تمہارے متعلق نازل ہوئی ہے تم ساری بی بیوں تم میری ساری بی بیوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے تم سب آپس میں مشورہ کر لو اور جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کر کے آؤ اپنے والے دین سے مشورہ کر کے آؤ کہ وہ تمہیں میرے پاس رکھے گا یا نہیں تم اپنے والے دین سے مشورہ کر کے آؤ میں تمہیں زیادہ کھانا نہیں دے پا رہا ہوں میں تمہیں ساریہ زیادہ نہیں دے پا رہا ہوں جاؤ اپنے والے دین سے مشورہ کر کے آؤ آئیشہ بڑی ہوشیار تھی بڑی چالاگ تھی آئیشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے شکایت کروں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں آپ ہمارے لئے کافی ہیں زندگی تک اسی پیر کے خدموں میں رہنا گوارہ ہے لیکن آپ کے بارے میں شکایت کرنا گوارہ نہیں آپ رہتے ہوئے ہم کسی سے کیوں مشورہ لے اپنے والدین سے مشورہ کیوں لے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی بہت گمزدہ ہو گئے جب آپ کی بیپیوں نے آپ زنان نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا آپ بڑے پریشان ہو گئے ہیں اور عائشہ کو آپ نے یہ اختیار دے دی کوئی بھی بی بی یہ ایسا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئی جب یہ خبر حضرت عبو بکر کو ملی حضرت عمر فاروق کو ملی کیونکہ عائشہ کے والد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بی بی جن کا نام حفظہ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے یعنی آپ کے دو بی بی عائشہ اور حفظہ ایک ہے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جب یہ دونوں آئے تو آپ اپنی بی بیوں کے ساتھ پیٹ کر مشورہ کر رہتے روم کے اندر حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی کیا ہے اللہ کے نبی آپ اندر آنے کی اجازت دیجئے ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں گے لیکن آپ نے آنے کی اجازت نہیں دی بعد میں حضرت عمر فاروق ایک کوئنٹ کھیل کر چال کھیل کر آئے اور جب آپ نے بتایا کہ ایسے ایسی حالت ہے عمر ابو بکر ایسے ایسی حالت ہے میری بیویاں مجھے تنگ کر رہیے تو حضرت عمر فاروق مارے گسے کے لب کے اپنی بیٹی کو مارنے کے لئے حضرت عمر فاروق مارے گسے کے لب کے اپنے بیٹی کو مارنے کے لئے لیکن اللہ کے نبی نے روک لیا اور مارنے نہیں دیا تو میری قوم کی بہنوں اگر حقیقت میں تمہیں سسرال کی طرف سے کوئی دکت اور پریشانی آتی ہے تو آپ جل سے یہ پیغام اپنے گھر میں نہ پہنچا دیا کریں جس سے گھر والوں کو بھی اقتحاد پیدا ہو جائیں جو باپ اپنے بیٹی کو نو سال سے نو سال تیرہ سال پندرہ سال اٹھارہ سال تک پالے پوسے اور اسی کے سامنے اگر تم جل سے جل فوراں شکایت لے کر جاؤ تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بھترے ہوں گے اس لئے جلدی سے کوئی خبر پہنچایا مت کیجئے اور والدین سے میں بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائیں وہ بار بار اگر آپ کو شکایت کرتی ہے تو آپ بھی ان کے بارے میں جائے جائے لیجئے یہ نہیں کہ آپ بیٹی کی بات سن کر کود جائیے کہ ہاں میری بیٹی صحیح ہے میرا داماد ایسا ہے میرا اس کے پریبار والے ایسے ہیں آپ بھی ان کے جائے جائے لیجئے اور تحقیق کیجئے کیونکہ بہت تو ایسے عورت بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت کچھ ہوا اور آ کر اپنے والدین کو شکایت کر دیئے ایسا معاملہ اس زمانے بھی بھی آئے تھے آپ یہ مت سمجھئے کہ سارے گلتی صرف مرد کی ہے نہیں عورتوں کی بھی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگو تم اپنی بی بی کے ساتھ اچھا برطاو کرو اچھا ایک بات بتائیے ہمارے گھر میں کھانا کون پکاتی ہے مہیلائیں عورتیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو اگر عورتیں کھانا بنا رہیے تو یہ ایک مہربانی ہے جب سے تم نے مہر میں کچھ دے کر ان کو اپنا کلمہ کے جریعے سے حلال بی 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 بنا لیے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر نوکر بنے رہیں اور آپ کو روٹی بنا کر کھلائیں آپ کو چاول بنا کر کھلائیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں لیکن ہماری ماں اور بہنیں بہت سمجدار ہیں جو روٹی بنا کر ہمیں صبح و شام بچارہ کھلا رہی ہے اور یہ مہر میں بی بی کے اندر ہر دور میں رہا مہر